دوستو آجزی اور انکساری ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو قدر و منزلت کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے عظیم اور کامیاب لوگ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ حتیٰ کہ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی محبت اور آجزی کے ساتھ پیش آتے ہیں کسی بھی کم ظرف کی نشانی یہ ہے کہ وہ ذرا سے کامیابی ملنے پر مغرور ہو جائے گا جبکہ کوئی بھی عالی ظرف شخص ہر طرح کی کامیابی کے بعد مزید جھک جاتا ہے لوگوں سے مزید محبت اور نرمی سے پیش آتا ہے اور یہی وہ بات ہے جو انہیں عظمت یعنی گریٹنس سے بھی ایک درجہ اوپر کر کے لیجنڈ کے درجے پر پہنچا دیتی ہے اور آج میں آپ کو ایک ایسی لیجنڈ کے بارے میں بتانے والی ہوں جنہیں دنیا محمد علی کے نام سے جانتی ہے باکسنگ کی دنیا کے سب سے بڑے سپورٹسمن کی حیثیت سے ان کی بے انتہا عزت کی جاتی ہے اور آج میں آپ کو ان کی ایک ایسی ویڈیو دکھاؤں گی جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ محمد علی کا ان کے مخالفین بھی عزت و احترام کرتے تھے دوستو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایس ایم سی اردو کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو مل جائے کریں دوستو محمد علی چیمپ کے نام سے جانے چاہتے ہیں اور اپنی تمام تر کامیابیوں کے باوجود بھی وہ ایک انتہائی آجیش شخص تھے جب وہ باکسنگ کی دنیا میں ہیوی ویٹ چیمپین بنے تو انہیں گریٹنس کا خطاب لوگوں نے دینا چاہا تو انہوں نے آجیزی سے جواب دیا کہ میں گریٹ نہیں ہوں بلکہ گریٹ صرف اللہ کی ذات ہے محمد علی آجیزی اور انکساری کے ساتھ ساتھ عالی زرف کے بھی مالک تھے اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں ایک بار انہوں نے ایک باکسر کو رنگ میں عبرتناک شکست دی تو اس باکسر کا بیٹا بھی وہی پر موجود تھا جو اپنے باپ کی ایسی شکست برداشت نہ کر سکا اور اس نے رونا شروع کر دیا محمد علی نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کا دل پسیج گیا انہوں نے اس باکسر کے بیٹے کو رنگ میں بلایا اور اس کے سامنے جھک کر بیٹھ گئے اور انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ ایک نکلی فائٹ شروع کر دی اور پھر دنیا نے دیکھا کہ باکسنگ کا عالمی چیمپین اپنا چہرہ جھکا کر اس بچے کے سامنے لاتا وہ بچہ اس کے چہرے پر پنچ کرتا تو محمد علی ڈراما کرتے ہوئے یوں گرتا جیسے بہت زوردار پنچ اسے لگا ہے یہ ڈراما اتنے دل کے ساتھ کیا گیا کہ بچے کو بھی احساس نہ ہو کہ محمد علی محض اس کا دل رکھنے کے لیے اس سے مار کھا رہا ہے بچے سے زوردار پنچ کھاتے کھاتے محمد علی نے اپنا چہرہ آخری بار اس بچے کے قریب کیا بچے نے آخری مکہ محمد علی کے چہرے پر رسید کیا اور وہ ناک آؤٹ ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے وہی رنگ میں گر گئے اس بات پر اس بچے کو فاتح ڈکلیئر کر دیا گیا دوستو محمد علی کا یہی کردار اور یہی عظمت تھی کہ ریٹائر ہونے کے باوجود اینڈ تک لوگ انہیں چیمپئن کہہ کر مخاطب کرتے رہے اور یہ باکسنگ کی دنیا کی واحد مثال تھی بلہ شبہ محمد علی ایک عظیم باکسر ہی نہیں بلکہ ایک عظیم انسان اور مبلی کے اسلام دی تھے وہ 1942 میں امریکہ کے ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے کم عمری میں ہی 1960 کے عالمی اولمپکس میں انہوں نے باکسنگ کے ایک مقابلے میں کامیابی حاصل کر کے پہلی مرتبہ گولڈ میڈل حاصل کیا جب امریکہ واپس آئے تو ان کا شہانہ استقبال کیا گیا محمد علی کا پہلا نام کیشیس کلے تھا اور یہ نیگرو تھے اور اپنے ملک امریکہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے ایک نامور باکسر اور کھلاری ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنے ملک کا نام بہت بار انچا کیا تاہم اس کے باوجود رنگ نسل اور ذات پات کی بنا پر محمد علی سے بھی بہت بار نازیبہ سلوک اختیار کیا گیا وہ ملازمت کرنا چاہتے تھے مگر ان کے رنگ اور نسل کی بنیاد پر ان کو ملازمت نہ مل سکی انہوں نے بطور احتجاج اپنا اولمپکس میں ملنے والا عزازی تمغہ دریاں میں پھینک دیا بلا شبہ دنیاوی عزازات سے بڑھ کر خودداری عزت نفس اور مساوات ایک انسان کے لئے زیادہ ضروری ہے محمد علی نے امریکہ جیسے انتہائی نام نہاد انسان اقدار کے چیمپئن ملک میں جہاں اونچ نیچ بھید بھاو رنگ نسل تاثب عام تھا 1975 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور کیشیس کلے سے محمد علی بن گئے وہ ایمان کامل والے بن گئے وہ اللہ کی وحدانیت کے زبردست قائل تھے وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ انسانی زندگی چار دن کی ہے اللہ کی خوشنودی بہت بڑا عزاز ہے اور یہی عبدی طور پر باقی رہے گا محمد علی کا قول تھا کہ ہم ایک زندگی رکھتے ہیں وہ جلد ختم ہو جائے گی ہم اللہ کے لئے کیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ رہے گا اللہ کی خوشنودی کے لئے وہ ہمیشہ سرگردہ رہے وہ گفتار کے نہیں کردار کے غازی تھے انسانی حقوق اور عالمی امن کے وہ ہمیشہ سفیر رہے وہ سب سے بڑا عزاز اللہ کی خوشنودی کو سمجھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈو بے رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب ہالی وڈ ووک آف فیم میں ان کے نام کا ستارہ لگانا چاہا گیا تو محمد علی محض ایک شرط پر مانے کہ دوسرے لوگوں کی طرح ان کے نام کا ستارہ زمین پر نہیں بلکہ دیوار پر لگے گا اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اگر یہ محض میرا نام ہوتا تو چاہے جہاں مرضی لگا دیا جاتا لیکن یہ میرا نہیں بلکہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے چنانچہ ان کی فرمائش پر محمد علی وہ واحد مثال بن گئے جن کا نام ہالی وڈ بولیورڈ میں زمین کے بجائے دیوار پر لکھا گیا دوستو محمد علی محض رنگ کے اندر ہی مضبوط کردار کے مالک نہیں تھے بلکہ وہ عملی زندگی میں بھی ایک فائٹر تھے سالہ سال سے پوری دنیا میں نہیں دیتا معصوموں پر ہاتھ اٹھانا اس کا شیوہ نہیں اس سے زیادہ امن آتشی عالمی بھائچار ہے اور کہیں نہیں ملتا محمد علی اسلامی تعلیمات پر صحیح طرح سے گامزن تھے اور ایک مبلغ اسلام تھے امریکی حکومت ویتنام جیسے ایک کمزور چھوٹے سے ملک پر دہشت اور جنگ جاری رکھے ہوئے تھی مذہبہ اسلام اس بات کی اجازت بلکل نہیں دیتا اس لئے محمد علی اس جنگ کے خلاف تھے امریکی حکومت انہیں فوج میں شامل کر کے ویتنام کے جنگی محاس پر بھیجنا چاہتی تھی انہوں نے اس کا کھلن کھلا انکار کر دیا ایک عالمی سپر پاور امریکی حکومت کا انکار کسی بڑی سزا میں مبتلا ہونے کی دعوت دینے کے مترادف تھا لیکن وہ دنیا کے وہ شیر تھے جو صرف اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے ہیں اس وقت جیل جانے اور محمد علی سے سارے عزازات چھن جانے کا خطرہ سر پر کھڑا تھا مگر ایک خدا کے آگے جھکنے والا شیطان اور تاغوتی قوتوں کے آگے نہیں جھک سکا آخرکار محمد علی نے امریکی حکومت کے فوج میں بھرتی ہونے کے سرکاری فرمان کی مخالفت کر دی ان کے سارے عزازات ان سے چھین لیے گئے انہیں پانچ سال کی سزا بھی ہو گئی مگر امریکی سپریم کورٹ یعنی امریکہ کی سب سے بڑی عدالت نے محمد علی کو دی گئی سزا کو ختم کر دیا جابر امریکی حکومت کے خلاف محمد علی کی لڑائی حق اور باطل کی لڑائی تھی محمد علی حق پر تھے ان کو کامیابی اور امریکہ کو ہار ہوئی وہ فوج میں بھرتی ہونے سے مستثنہ قرار دے دیے گئے اور ان کے تمام عزازات ان کو واپس کر دیے گئے اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جس محمد علی کو امریکی حکومت جیل بیجنے جا رہی تھی تو 1996 کے امریکہ کے اولمپکس مقابلے کی افتتاحی تقریب میں محمد علی کے ہاتھوں ہی سے شمہ جلوائی گئی اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جو لوگ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں اور صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا مرتبہ اس دنیا میں بھی بلند کر دیتا ہے اولمپکس کمیٹی نے ان کا وہ تمغا جو انہوں نے نسل پرستی کی وجہ سے دریاں میں پھینک دیا تھا ایک مرتبہ پھر سے انہیں عطا کر دیا دنیا میں انسانی حقوق کی سربلندی کے لیے محمد علی ہمیشہ پردم رہتے تھے عملی سطح پر وہ سرگردہ رہے وہ چاہتے تو مزید باکسنگ سے منسلک رہ کر دولت کم آ سکتے تھے لیکن ابھی انہوں نے ریٹائرمنٹ بھی نہیں لی تھی کہ انسانی اقدار شہری حقوق کی خاطر کام کرنے لگ گئے 1982 میں انہوں نے باکسنگ سے ریٹائرمنٹ لے لی اور موبلغ اسلام بن گئے دوستو یہ کہنا مشکل ہے کہ محمد علی عظیم باکسر تھے یا پھر ایک عظیم انسان کیونکہ انہوں نے باکسنگ کو ہی ایک نئی پہچان نہیں دی بلکہ انسانی اقدار کو بھی تقویت دی اور وہ بھی جان جو کھم میں ڈال کر انسانیت کی شما روشن کرنے والوں میں سے ایک تھے اسلام کی تبلیغ کرنے والوں میں سے تھے اور دنیا کے سامنے اسلام کا صحیح چہرہ پیش کرتے تھے بلا شبہ ہمارے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے محمد علی کے دور کو دیکھا ہے یہ کس قدر اہم بات ہے کہ محمد علی نے کھیل کی دنیا میں بے پناہ شورت اور دولت حاصل کی مگر زندگی کو کھیل کھلونا نہ سمجھا ان کا یہ کال بلا شبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم ایک زندگی رکھتے ہیں یہ جلد ختم ہو جائے گی ہم اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ قائم رہے گا امید کرتے ہیں کہ ہم سب کی طرح محمد علی کا یہ کال دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ایس ایم سی اردو کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ